علم کی طلب فرض ہے علم اپشنل نہیں ہے کہ کوئی کرے کوئی نہ کرے چلتا ہے بعض لوگی سمجھتے ہیں علم تو علماء کا کام ہے بھئی علم کس کا کام ہے؟ علماء کا کیا ہے صحیح ہے؟ نہیں ہر مسلمان علم حاصل کرنے کا مکلف ہے اس لئے کہ ہر مسلمان عقیدے اور عمل کا مکلف ہے توحید اور اتباع سنت کا امت میں کون مکلف ہیں؟ سارے مسلمان لہٰذا توحید کا علم حاصل کرنا اور سنت کا علم حاصل کرنا اس کا مکلف بھی ہر مسلمان ہے آپ کو منزل پر پہنچنا ہے راستہ آپ نہیں جانتے کیسا پہنچیں گے آپ تو اگر آپ کو منزل پر پہنچنا ضروری ہے تو اس منزل کا راستہ جاننا بھی ضروری ہے تو ایک انسان کے لئے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے جس جس چیز کا مکلف ہے یعنی اس کے لئے کرنا ضروری ہے اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے علا کل مسلم ہر مسلمان پر بعض روایات میں وہ مسلمہ کی زیادتی ہے علمہ نے کہا کہ وہ زیادتی کیا ہے ضعیف ہے صحیح نہیں ہے حدیث کیا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں عورتیں آتی ہیں کہ نہیں مسلمان نہیں ہے نو مسلمان میں عورتیں بھی آتی ہیں مرد اور عورت عورتیں عام طور سے دیکھئے بعض وقت مرد تو بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے واتسپ پہ وہ ہر ڈیبیٹ جیتا لیکن گھر میں بیوی کو معلوم نہیں توہید کی کتنی قسمیں ہیں تو چھے بتاتی ہو اللہ پہ ایمان کتابوں پہ ایمان فریشتوں پہ ایمان اس کو نہیں معلوم ہے ایمان کی کتنے ارکان ہیں تو پانچ یہ حال گھروں میں ہوتا ہے اب تحیات پوچھیں سورة الفاتح میں غلطیاں نکلتی ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اہلِ حدیث کا مطلب سب آتا ہے ہے ایسا نہیں ہے اس کی انٹری ہوئی ہے اس میں علم کی انٹری ہونا بھی ضروری ہے ایک آدمی بعض اوقات سلفی ہو جاتا ہے اہلِ حدیث ہو جاتا ہے لیکن وہ کیا ہوا اب ہاں میں آیا لیکن اس کو آیا نہیں اس کو بھی تو آنا ضروری ہے یہ کب معلوم پڑتا جب امامت کے لئے جہری نماز میں اس کو آگے کرتے ہیں نہیں آتا میرے کو میں نہیں جانتا ہے سورة الفاتحہ پڑھنے نہیں آتا سورة العصر میں اٹک رہا ہے آپ دیکھیں انسان زندگی نکل جاتی ہے بعض اوقات گھر والوں کو نہیں معلوم بچوں کو نہیں معلوم ہے بچوں کو بیٹھ کے ہم میں سے کتنے لوگ سکھاتے ہیں علم ضروری ہے مرد عورت سب کے لئے ضروری ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے آگے بھی آئے گا انشاءاللہ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے فرض ہے اگر نہیں کرے گا گناہگار ہوگا لیکن کونسا سارا علم دین کا سارا علم نہیں کتنا علم جتنے کا وہ مکلف ہے جو جو عمل اس کے لئے ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے صحیح عقیدہ سیکھنا ضروری ہے توحید جاننا ضروری ہے بدعات سے بچنا ضروری ہے اسی طرح سے حلال اور حرام کا جاننا ضروری ہے حلال کا اختیار کرنا ضروری ہے حرام سے بچنا ضروری ہے انسان کو تمیز ہونا چاہیے تجارت اگر کر رہا ہے تجارت کا علم ضروری ہے سود کیا ہے کونسی بے حرام ہو جاتی ہے کونسی بے حلال ہے معلوم کرنا ضروری ہے اس کو پارٹنرشپ کر رہا ہے اس کے اصول کیا ہے کے لیے جا رہا ہے حج کا علم حاصل کرنا ضروری ہے روزہ رمضان کا مہینہ آ گیا روزہ رکھ رہا ہے روزہ کا علم ضروری ہے جیسے جیسے عمل اس پر لازم ہوتا ہے یا عمل کا ارادہ وہ کرتا ہے اسی وقت اس کے لیے عمل سے پہلے عمل سے پہلے اس کے لیے کیا ہے علم ضروری ہے یا جو حوادث پیش آئیں کوئی نوازل اس کو پیش آئیں جیسے حالات پیش آئیں فوراں اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اس بارے میں علماء سے پوچھنا ضروری ہے تو علم حاصل کرنا یہ فرض ہے لیکن علماء نے علم میں دو قسمیں بتائی ہیں فرض عین اور فرض کفایہ فرض عین کیا ہے جو ہر ایک پر فرض ہے فرض کفایہ کیا ہے امت میں اتنی لوگ اس علم کو حاصل کر لیں کہ امت کو سکھانا یا ان کے مسائل میں رہنمائی دینا آسان ہو جائیں اتنی لوگوں کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اگر اتنے کم لوگ رہ جائیں کہ امت کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو سب گناہگار ہوں گے اتنے علماء اتنے امت کے اندر رہنمائی کرنے والے ہمیشہ رہنے چاہیے کہ عوام کو دقیقت پیش نہ آئیں اپنے دین پر چلنے میں اور پوچھنے میں تو یہ علم ضروری ہے اسی لئے مدارس ہیں کہ یہاں سے ایسے طلبہ نکلتے ہیں کہ جو قوم کو رہنمائی دیتے ہیں جنازہ ہو گیا گھر کے اندر کیا کریں غسل کا طریقہ کیا ہے موت ہو گئی میراز کا کیا ہے نکاح طلاق رمضان میں غلطی سے ایسا ہو گیا کیا کروں کئی مسائل ہوتے ہیں تو ان کی رہنمائی کون کرے گا علماء اب جیسے مسئلہ پیش آیا علم حاصل کرنا ضروری ہے اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتا ہے نہیں علم ضروری ہے طلب العلم فریضتنا علا کل مسلم ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا کیا ہے فرض ہے وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيطَانُ فِي الْبَحْرَ طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے جاندار چرند و پرند چونٹیاں شہد کی مکھیاں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ہیں کیوں؟ علمانی کا وجہ یہ ہے کہ اس کے علم کے ذریعے سے دنیا فساد سے بچے گی ہے اس کے علم کی وجہ سے لوگوں کے عقائد صحیح ہوں گے ہیں اس کی تعلیم کی وجہ سے لوگ بدعات سے بچیں گے گناہوں سے رکیں گے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا کیونکہ عذاب کس وجہ سے آتا ہے ظہر الفساد فی البری والبہر بیما قصبت ایدی ناس لوگوں کے آمال بگڑتے ہیں اللہ کے فیصلے عذاب کے آتے ہیں لیکن اس عذاب میں گناہگاروں کے ساتھ ساتھ انسان بلکہ مخلوقات بھی مبتلا ہو جاتی ہیں تو طالب علم اس بگاڑ سے سماج کو بچاتا ہے اس کی تعلیم کے ذریعے سے لوگ سدھرتے ہیں اور اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے مزید یہ کہ اس کی تعلیم کی وجہ سے انسان انسان کے اور مخلوقات کے حقوق جانتا ہے ایک انسان اگر لوگوں کو سکھائے جانوروں کو ستانہ نہیں تو اس کا فائدہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے زبا کریں گے تو سلیقے سے کرنا یہ سارے احکام ہیں جانور پال رہا ہے اس کے اوپر ممبر مت بنا اپنے جانوروں کو کہ خامخواہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ایسا نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق انسان ادا کرتا ہے زیادہ مخلوقات کو ہوتا ہے لہذا مخلوقات طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کل نشعی میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں ساری چیزیں اس کے لیے ساری مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں طالب علم کا اتنا بڑا مقام ہے وہ عالم نہیں بنا تو بس علم حاصل کرنے جارہا بہت سا نئی بھی سمجھتا اس کو تھوڑا بہت اونگ بھی لیتا بعض وقت مجلس میں جاتا ہے طالب علم ہے وہ نیت سچی اس کی ہے بیٹے بیٹے تھکا ہوا ہے کمپنی سے جاب سے آیا ہے اور نیند بھی آ رہی ہے تب ہی بھی دعا ہوتی گی نہیں اس کے لیے تب ہی بھی ہوتی ہے مجالس میں دینی مجالس میں حاضری بہت ضروری ہے ہونا چاہیے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے بیٹے پہ کشی کی ہے تب ہی بھی دائی ہے جب تب ہونچiguous موسیقی